پتنی اگر اپنے پتی کے سامنے جھکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ وہ بات کو آگے بڑھا کر اپنے رشتے میں درار نہیں لانا چاہتی پتنی اگر اپنے پتی کے غصہ ہونے پر بھی شانتی سے جواب دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کرود کرنے کی کشمتہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتی ہے اگر وہ بھی اونچے سور میں جواب دے گی تو گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا پتی اگر اپنی پتنی کو مزاک مزاک میں الٹا سیدھا بول دے تو پتنی اپنے پتی کو کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ اپنے پتی کی عزت کرتی ہے پتی سے جھگڑا بھی ہو جائے تو بھی پتی کی چنتہ میں لگے رہتی ہے پتی کے مشکل گھڑی میں قدم سے قدم ملا کر چلتی ہے تو خوشیوں میں ہمیشہ پتی کے پیچھے اور پتی کو خود کے آگے رکھتی ہے پتی کے بینا کچھ بولے اس کے ماتھے پر چنتہوں کی لکیروں کو پڑھ لیتی ہے بھگوان نے پتنی نام کا ایسا انمول رتن بنایا ہے جس کا کوئی مول یہی نہیں ہے پتنی ہی پتی کی آخری سانس تک ساتھ مبھاتی ہے تب بھی کئی پتنیوں کو ویسا سممان نہیں مل پاتا جس کی وہ حکدار ہے بھائیوں اپنی پتنیوں کو ہمیشہ خوش رکھے کیونکہ وہی ہے جو انتیم سمیت تک آپ کے ساتھ رہے گی